موسیقی لگتا ہے کہ بھاج اپا کے راشتے عدیق امیت شاہ لوگ صبح چناو کے دوران پنجاب کے لئے جہسے اور رومان سے بھری کوئی کہانی لکھنے میں بیست ہیں اس بات کا احساس اس سمیں ہوا جب شکروار کو پونے ائرپورٹ کے وی آئی پی لانج میں ہمیت شاہ کی فلم ابھینیتہ سنی دیول کے ساتھ ملاقات کی فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اس کے بعد ایک فر فرصے سنی دیول کے بھاج اپا کے ٹکٹ پر پنجاب میں چناو لڑنے کی چرچہ تیج ہو گئی ہے فرق اتنا ہے کہ سنی دیول کے گرداشپور کی بجائے امرسل سے چناو لڑنے کی سمبابنا پرکٹ کی جا رہی ہے پنجاب میں بھاج اپا اکالی دل کی جونئر پارٹنر کے روپ میں چناو لڑتی ہے پنجاب کی تیرہ میں سے صرف تین سیٹے بھاج اپا کے حصے میں آتی ہیں جیسے سیٹے گرداشپور امرسل اور روشیارپور کی ہیں پچھلے پانچ سال میں پنجاب میں بھاج اپا کو بڑے جھٹکے لگے ہیں دو جار چودہ کیام چناو میں امرسل میں بھاج اپا کے بڑے نیتہ آرن جیتلی کو کیپٹن امرندر سنگھ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا دو جار سترہ کے ویدھان سبہ چناو میں بھاج اپا تین سیٹوں پر سیمٹ کر رہ گئی تھی ایک سو سترہ سدرسلوں کے ویدھان سبہ میں بھاج اپا تیس سیٹوں پر چناو لڑتی ہے ویدھان سبہ چناو میں شرمناک پردرشن کے صدمے سے بھاج اپا اوبر نہیں سکی تھی کی گرداشپور سے سانسد ونوت خنہ کی دکت موت کی خبر آگئی مکہ منطری بننے کے بعد کیپٹن امرندر سنگھ کے استیفہ دینے سے امرسر کی سیٹ بھی کھالی ہو گئی گرداشپور اور امرسر کے اپ چناو میں بھی بھاج اپا کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا جاہی رہ کی امیت شاہ اس تصویر کو بدلنا چاہتے ہیں اگر گرداشپور لوگ سبہ سیٹ کی بات کی جائے تو ٹکٹ کے لیے قویتہ خنہ اور نرندر پرمار میں مقاولہ ہو رہا ہے قویتہ خنہ ونوت خنہ کی پتنیاں اور اپ چناو کے سامنے سے ہی گرداشپور کی سیٹ پر اپنا دعوی جتا رہی ہیں اپ چناو میں بھاج اپا کے سورن سلاریا کو کانگرس کے سنیل جاکڑ سے قریب دو لاکھ ووٹوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا یہی خارن ہے کہ گرداشپور سے امیدور کے چین کے معاملے میں بھاج اپا خاص سابدانی برت رہی ہے گرداشپور سے بھاج اپا کی ٹکٹ کے دوسرے دعویدار نرندر پرمار ہے پوٹھان کورٹ سے سمندھ رکھنے والے نرندر پرمار پردان منطری نرندر موڈی کے سوچ بھارت ابھیان کے سرگرم کارے کرتا ہے بھاج اپا کے جیلا آدیکش رہ چکے ہیں اور اس سمیں پردیش اپادیک کی جمعوری سنبھال رہے ہیں ان کے بھائی کرپال پرمار ہیمچل پردیش سے راجہ سبا کے صدق سے رہ چکے ہیں نرندر پرمار کو آر ایس ایس کا بھی سمرتن مل رہا ہے کانگریس پہلے ہی ایک بار پھر سے گرداش پور سے سنیل جاکھڑ کو اپنا امیدوار بنا چکی ہے امرہ سر سے بھی کانگریس نے ایک بار پھر اپچناب جیتنے والے گردیش سنگھ اوجلا کو ٹکٹ دیا ہے امرہ سر سے پاج اپا کے ٹکٹ کے لیے فیلم ابھی نیتری پونم ڈھیلو کرکیٹر ہرباجن سنگھ اور کینڈریا منتی ہردیب پوری کا نام چرچہ میں رہا ہے لیکن امید سار سے ملاقات کے بعد امرہ سر میں صرف سنیل دیول کی ہی چرچہ ہے سنیل دیول کی امیدواری کی سمبابنہ پر پرتیخ ریا دیتے ہوئے کانگریس کے امیدوار گردیشت اوجلا نے کہا کہ جنتہ ایسے امیدوار کو قطعی پسند نہیں کرتی جو یہاں نہیں رہتا ہے چناب میدان میں آنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ امرہ سر کا اصل ہیرو کون ہے ہشارپور کی سیٹ انیس سو چھانمے میں بوجن سماج پارٹی کے کانشی رام جیت کر سنسد میں پہنچے تھے یہاں چناب بوجن سماج پارٹی اور اکالی دل نے مل کر لڑا تھا انیس سو اٹھانمے میں بھاج اپا کے کمل چودری جیتے تھے اس کے بعد سے ہشارپور سے ایک بار بھاج اپا اور ایک بار کانگریس کی جیت کا سلسلہ چل رہا ہے سو چودہ میں بھاج اپا کے ویجے ساپلا نے کانگریس کے مہندر سنگھ کیپی کو ہرائے تھا اس پر بھاج اپا کے ٹکٹ کے لیے ویجے ساپلا اور فکوارا سے ویدھائک سوم پرکاس میں مقابلہ ہو رہا ہے سوم پرکاس پچھلی بار بھی ہشارپور سے بھاج اپا کے ٹکٹ کے لیے دعوے دار تھے بھاج اپا نے امیدواروں کی گھوشنا کیے بھی نہیں گرداسپور امرسر اور ہشارپور میں اپنے چناب دفتر کھول دیے ہیں امرسر کے چناب کاریلے سے پنجاب کی تینوں سیٹوں کی گتیویدیوں کی روجانہ ریپورٹ دلی بھیجی جائے گی امیدواروں کی گھوشنا میں دیری سے بھاج اپا کے کیڈر میں نراشا ہے ایک بھاج اپا نے کہا کہ ٹکٹوں کے وطرن میں دیری کے اتکارن ہی ویدھان صبح چناب میں کم سے کم پانچ سیٹوں پر پارٹی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا ستروں سے پتہ چل رہا ہے کہ بھاج اپا ہائی کمن پنجاب کی دو سیٹوں پر سیلیبریٹی کو میدان میں اتارنے کا من بنا چکی ہے صاف ہے کہ یہ دو سیٹیں گرداسپور اور امرسر کی ہی ہو سکتی ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکیں